موسیقی 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 تو پھر یار کے کوچھے کا عالم کیا ہوا اور پھر پوچھا بھی وہ جس کوچھے میں فرشتے جارو دیتے ہو تو پوچھا بھی وہ جنا مرگوک خرام ناز کرتا رہا نامک سے وہ بے حاضر پر کہا مرگوک مجھے شہر مکہ کی قسم اس شہر کی قسم اس سے پراد مقصر ہی فرماتے ہیں شہر مکہ ہے کیونکہ یہ صورت مکی ہے لیکن وجہ ویڈا فرمائی کہ میں شہر کی قسم کیوں کہہ رہا ہے یہاں عزت کے اور بھی محال موجود ہیں حجرِ اسمت ہے چارِ زمزم ہے مقامِ ابراہیم ہے بہت کچھ ہے لیکن بزارت خود فرمائی وَآلتَ هِلُّو بِعَاذَنَ مرگوک اس لیے کہ اس بلد میں اس شہر میں تُو رہتا ہے تیری سانسوں کی خوشبو بکری ہے لہذا جمعہ تُو روگا وہ گریاں بھی ہمیں پیاری رہا علماء کے معابین یہ علمی اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے بعض نے کہا مکہ افضل بعض نے کہا مدینہ افضل ہے حالہ حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تیبہ نہ سہی مکہ نہیں بڑھا تارے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں آپ کہنا ہے یا یہ بیان سینہ شہر ہو ہم سننا ہی نہیں چاہتے اس بات کو کہ کوئی کسی اور کو افضل کہنے اور ایک عاشق میں کہا جب حضور مکہ میں تھے ایک بکہ افضل تھا جب مدینہ آگے مدینہ افضل ہو کیونکہ برکت تو ان کے قدموں کی ہے جہاں جہاں سے یہ گزرتے جائیں گے برکتیں گزرتے جائیں گے ایک بار مجدر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار مجدر سے بہار گزری ہیں اور اگر اسی بات کو میں نشور بہتی کے لہجے میں کہوں تو انہوں نے حد کرنا دی وہ کہتے ہیں چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے بیچے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے بیچے وہ مکہ تھا وہ مدینہ تھا وہ طائب تھا وہ کیا بھی تھا چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے بیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ میکتا ہے ایمان تو مکہ میں جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو باتے ہیں اور مدینہ میں چلے جائیں وہاں بھی حضور کی خوشبو باتے ہیں اور اس عنوان سے میں سمجھتا ہوں زموری صاحب نے حد کرنا وہ کہتے ہیں مکہ کی ہواوں میں تیوا کی فضاؤں ہم نے تو جدر دیکھا سرکار دیکھا ہم نے تو جدر دیکھا جاری صور میں گئے تو سرکان بزر آئِ جاری عرام اوکرے تو سرکان بزر آئے بارم کا طواب کیا انے لگے رمل کیا تو سرکان بزر آئے کیسا ہم نے تو جدر دیکھا سرکان بزر آئے چاہئے مکہ میں چلے جاؤ چاہئے مدین میں چلے جاؤ جس بستی میں ٹھہر ہو گئے جہاں پھеру گئے وہاں سرکان کی ہی چندوان صور گلی گلی میری یاد بسی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چاہے گھلی گھلی میری یاد بچی ہے پیارے رستہ دیکھ کے چل مجھ سے اتنی واشت ہے تو میری عدم سے تو ہوتے کر تو گھر گھر میں حضور کا نام ہے گھلی گھلی میں حضور کے اجالے ہیں تو شہر مدینہ ہمیں کیوں معقوب ہے کیونکہ جہاں محبت ہو وہاں پیار آ جاتا ہے سمامہ بن اصال یہ مامہ کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بان دیا آگر قریب کشیب لائے دیکھا کہ بندہ ہوئے کہا سنا کیا حال ہے اللہ وکہ سنا کیا حال ہے اس کے تین باتیں گئے اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرا قتل رائے گا نہیں جائے اور اگر آپ میرے عوض کچھ مال لینا چاہیے وہ کب تو کریں میں غریب آدمی نہیں ہوں یہ قوم کا سردار ہونا اور اگر آپ مجھے یوں ہی چھوڑ دیں تو احسان فراموش نہیں نکلوں گا خاندانی آدمی کو بند رہ چکا ہوں گا یہ تین باتیں گئی غرور مسکرا کے چل دیئے سند اللہ بڑو درود سند اللہ آیا ہوا ہے بندہ تبریغ کا موقع تھا لیکن تبریغ کبھی یوں بھی ہوتی ہے کہ صفحہ پر پیچھے جا کے تبریغ کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہے کہ گھر آیا ہوا ہے حس پہ گذر جاتے ہیں نظر کی جولانیاں نہ پوچھو نظر حقیقت میں وہ نظر ہے اٹھے تو بجلی پناہ مانگے گیرے تو خانہ خراب کردے کیسی بھشر سامانیاں ہیں تبریغ نہیں ہو لی بلکہ مسکرا کے گذرے گئے پھر آئے گو سندھے کہا سنا سماما کیا آ رہا ہے عرض کی حضور اگر آپ مجھے قتل کردے تو میرا قتل رائقہ نہیں چاہے اور اگر آپ میں یہ مزد مال لینا چاہے حکم تو کریں اور اگر آپ یوں نہیں چھوڑ دیں تو کبھی ایساں فارموش نہیں پانگے آقا مسکر آئے اور چلے گئے تیسے گر فیرہ اللہ اکبر اور پھر پوچھا اس نے کر یہی مال کے آقا قریب ہمیں اس کی رسلیاں کھول دوں یک نظر کردی وآدہ بے فناہ موخدی اقوائی رہ دیں یک نظر کردی وآدہ بے فناہ موخدی وہاں خلق روزے کے خاشا کے مراہ بازوں پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے من سے پر کاٹ کے میرے کہا سیاد نے من سے جا تجھے کشم کشدار زیادات کیا کام جے اپنے اشیاں کھول دی گئی لیکن عجیب اتنے پاک ہے میں مستر سے باہر آتا ہوں کندر کلم اندر کو آتے اتنی دیر میں حضور مسلح پر بیٹھ گیا اور میں نے بار جا کے بسل کی اور واپس پر لکھایا فرمایا تجھے تو چھوڑ دیا کھول دیا جاتے نہیں کہا حضور اب جانے کا رہائی ہوں یعنی طاقت کے ادامہ میں برید ہوئی اب حضور الاسلام کا کلمہ بڑھ گی اسلام کے دامن میں آگئے اب اس کے لحظ سنیئے اس نے کیا کہا اس نے کہا حضور ابھی جد لمح قبل دنیا پر جتنے شہر کے سب سے بلا اگر مجھے کوئی شہر لگتا تھا تو جی شہر مدینہ تھا اور اب میری حالت یہ ہے کہ جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیا تھا جنہوں ویک کے ٹھردہ سینہ ہیں ربا دیری ساری خدای بچوں بس ہی کوئی شہر مدینہ اب تو اس شہر سے ہس ہی کوئی شہر ہی نہیں لگتا اللہ ویکبر اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اس دیس کے پتھر بھی جنہوں نے مدینہ دیکھا ہے انہیں تو اس بات کا تجربہ ہے اور جنہوں نے نہیں دیکھا تصور ان کا بھی مدینہ کی گلیاں چھوکتا ہے اس دیس کے پتھر بھی مخمل سے لگے مجھ کو اور نور کے سانچے میں ہر خال اٹھلا دیکھو اور نور ہوایں ہیں مخمور فضائیں ہیں ہر سار بلاتے ہو لاکھوں کو میرے آقا اب جانب ساکتی ایک بار ذرا دیکھو ہر سار بلاتے ہو لاکھوں کو میرے آقا تو اس دیس کی دھرتی اس دیس کی مٹی اللہ اکبر میں چم چم اکھاں نہ لنا صدقڑ جاوان امٹی عرب دیئے اللہ اکبر اس سے قبر یہ شہر معذر اللہ اپنے پہلی حالت کو بیان کیا لیکن فرمایہ اب اس شہر سے سرونہ کوئی شہر نہیں لگتا اب یہ شہر کیوں محبوب لگنے لگا یہ شہر کیوں پیارا لگنے لگا ابھی ایمان لایا اور ایمان کا رتیجہ اور سمرہ محبت ہے اور محبت سے ایمان ملتا ہے ایمان سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے ابھی ایمان لایا اب سب سے حسین کوئی شہر لگنے لگا نہ اس نے بخاری پڑی نہ مسلم نہ کرمز نہ اس نے تبلیغی گشت کیے نہ لوٹے بھرے ابھی اسلام لایا اور ابھی کہہ رہا ہے میری آنپوں کی ٹھٹ ہے تو مدینہ ہی بتائیے کہ جو محبت ہے جہاں محبوب چلے خوراں میں ناز کرے وہ جگہ بھی محبوب لگتی ہے اسی لئے کسی نے کہا تھا یا لیتا نہیں کن تو تربہ تیبہ دیکھو کاش من مولینہ ہوتا مدینہ کی بٹی ہوتا آقا گزرتے میں قدموں کو چوب لے اللہ اکبر کیسی محبت ہے کیسی عرفت ہے شہر مدینہ کے ساتھ اہل محبت کو اگر بلہ جامی کا سفر دیکھیں تو وہ انوکی داستان پڑھتے چلے آرہے ہیں زباہ جوری برامت جانے آرہے ہیں تراہم یا نبی اللہ تراہم نہ آخر ظرمتن للعالمی زباہ حلومہ چراب فارغ نشینی بروعہ والساز بلدے یمانی یہ روئے دست صبح زندگانی عدیمِ طائفِ ناغیمِ باق شرا کر رشتہِ جہاں آئے مارک حرص کرتے ہیں حضور آپ طائف کے بلے ہوئے چمڑے کا نالین زب پاکر اور اس کے اندر تصمیں میرے چمڑے کے کانی میری جان کے ڈالین اللہ اکبر کبھی کہتے ہیں حضور آپ کی گلی کے کتے کا نام جامی ہوتا اور آپ کبھی اسے جامی کیا گیا کہ بغادتی ہیں کیسی محبت ہے کیسی عرفت ہے اللہ اکبر عظیمِ طائفِ ناغیمِ باق شرا کر رشتہِ اللہ جانِ ماں کن چیک باشت کر کنی سوئے نگاہے ہمیشہ گرنا باشت گاہے گاہے پیہا پیہ گرنا باشت گاہے گاہے سب ہزارہ جبریل اندر بشر بیر حق سوئے غریبان یکدر یا رسول اللہ انظر آلنا یا حبیب اللہ اسمات آلنا انہی کی بہر غم مبھرکن کذ یدی صاحب لنا اشکالنا تو کیسی محبت سے عظم بلال بن غبا کا برصفہ دے گی کہ اللہ تعالیٰ نہ ہوگا جو حضور کا انتقال ہوا قیامت آگئی محبوب کی جدائی کو معمولی بات تو نہیں تھی جو سارے دکھوں کا مطابع صحابہ وہ حضور نے فرمانا یا ابا حغیرہ تذور نیخیت باہلے بست اور ربا ایک دن چھوڑ کے ملا کر وہ محبت بڑے گی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں وہ پچھلے پاؤں پلٹ تھے کہ اب کل ملیں گے لیکن دیکھتے جا رہے ہیں کہ اب تو کل ملیں گے چلو زیارتی ہو لیں راستے میں خجور کا بنا ہوا ستون آگیا جب پیچھے پہنچا رہے ہیں اتنا عصر حضور کی زیارت نہ ہوئی باگ کے پیر آگئے حضور مجھ سے تو اتنا وقت بھی نہیں گزر ہوتا یہ تھی ان کی محبت اور حضور کا انتقال اس دنیا سے چلے جانا قیامت جنگ کے لئے حضرت عزیز بن عبداللہ جب ان کے بیٹھے نجات کی خبر دی کہ اباجی حضور کا انتقال ہو گیا امام ذرکانی نے لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا لی اور نفس کے آتے اللہم آتھے بس لی اللہ مجھے اندہ کر دے یہ آنکھوں کے دیئے اس لیے تھے کہ ترے محبوب کو دیکھتا تھا جب ترے محبوب نہیں رہے اس دنیا پر ظاہری حیات نہیں رہی تو میں نے آنکھوں پر چلال کیا کرنا ہے بچ جائیں جیے یہ چلال یہ بچ جائیں فوراں نابی نے ہوگئے کسی نے سنا افسوس کرنے کیا کہاں تم کیوں افسوس کرتے ہو میں نے تو اللہ سے مان کر دی میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ حضرت بھی بولے کون نظروں پر چڑھے دیکھ کے تلواتے آنکھوں محبوب کسی اور کو کوئی کیسے دیکھے شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو وہ منزل کی تلاش تیرے نقشے کا پہ پا کے بار تو صحابہ کے قیامت ٹوٹ گئی حضرت ملال ربشی رضی اللہ تعالیٰ کو شہر مدینہ چھوڑ کے تاریہ جاں سکونہ تختیار کرنے جو پہلے تو آتا سے مجلیوں میں حضور نظر آتے ہیں اللہ اکبر اب حضور نظر نہیں آرے گا داریہ چلے کے وقت گزرتا گیا دورِ صدیقی گزر گیا حضرت عمرہ فاروق حضی اللہ تعالیٰ کو دور آیا ایک دن سوئے مکتر چاہتا حضور کی زیارت نصیب ہوئی حضرت عمرہ قریب نے فرمایا ما غازحی جت پر تو یا بلال عمالہ کا انتظر رہی بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی یاد ہو کہ ملنے بھی نہیں آتے ہو بس پھر شب و روزے کر دیا اور رات دن اپنی ساڑ دن دڑھاتے ہوئے شہر مدینہ میں پہنچے ابنِ ساکر نے تاریخِ دمشقِ کبیر کے اندر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور بھی کوئرخی نے حضرت بلال میں غضان دی اللہ تعالیٰ انہوں کی سفر کو لکھا ہے اور پھر جب وہ آئے اور حضور کے روزے پہ پہنچے اپنے رخصاروں کو حضور کے روزے کی مٹی پہ ملتے تھے اور روتے جلے جاتے تھے لوگ کہتے ہیں چومنا بھی چاہیے بنا لے ہمشی کامل کو دیکھئے مروان آیا نا اس پہ دیکھا کہ ایک آدمی نے روزہ کی اوپر اپنے آپ کو گرائے رہو ہے اور روزے کی مٹی کو چوم رہے ہیں اس نے کہا کون ہے تھوڑا نہجے میں سختی پیدا کرے کے یعنی اس کی عمل پہ دراز کرتے ہو کون ہے تو شخص نے سر اٹھایا فائضہ ہوا الشیخ ابو ایوب انساری تو وہ شخص وہ انہوں اٹھا وہ حضرت ابو ایوب انساری تھے مروان کو دیکھ کر کہنے لگے کسی برد کو نہیں پوچھ رہا آقا کی قبر پر جو برکا چہرے کو حضور کے روزہ انوار کی مٹی کے اوپر ملا اور زاروں کے پاہ رہے ہیں حضرت بلال ابشن رضی اللہ تعالیٰ آنہو لوگ جمع ہو گئے اللہ اکبر حجوم بنتا گیا بلال ابشن سے مطاربہ آنے لگا کہ وہ ازان جو حضور کے سامنے پڑھتے تھے وہ ازان تو اکبال کہتا ہے ازان ارزل سے تیرے عشق کا تلانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید صلافہ نیاز کی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری سب کہا رہے تھے کہ بلال کو ازان پڑھو جو حضور کے دور میں پڑھتے تھے کہ تمہاتے مجھے نہ کہو میرے اندر اعمت نہیں ہے حضرت حسنیت کری میں آنہ آئے جب حضرت بلال ابشن کو دیکھا تو دونوں بغلوں میں ان کے سامنے لئے ہیں اور سالوں کے تارگوزے لوگوں نے اشارہ کیا آپ گئیں انہوں نے کہا تو ٹھان نہ سکیں چموترے پہ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا ٹھر جا محسن میرا دن درس نہ آئے کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوق بست آراز ہے جون جون آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے لتشتہ راشتہ رہی ہو گئے کتب میں آتا ہے صحیح نگاہوں نے لکھا ہے حتیٰ کہ پردادار عورتے بھی گروں سے پائے نکل آئیں کسی نے کہا لوگوں بلال تو آگے ہیں حضورﷺ کب آئیں گے عجیب قرمت تھی اور لوگوں نے حضورﷺ کے مثال کے بعد کبھی بھی کسی کو اتنا روتے نہیں دیکھا تھا پورے مدینہ کے اندر چیخ و بکار تھی ہر کوئی دور رہا تھا وہ لبے یاد آ رہے تھے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب میلالِ حبشی ازان پڑھا کرنا تھا رخِ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا اور جب شہادتین کے بعد مضورﷺ کی رسالت کی گواہی پر آئے غش کھا کے گر پڑے کہ پہلے تو یہ نفس کہتا تھا رخِ محبوب سامنے ہوا کرتا تو کھا کہ مدینہ اللہ اکبر کیسی سرزمین ہے نکھتوں کی سرزمین ہے محبتوں کی سرزمین ہے میں کہا کہ اتنا ہوں کہ مدینہ میں یہ بس نہیں کیوں ہے ہماری عقیدت ہے شہرِ مدحہ کے ساتھ وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ کسی جگہ پہ آئیں لیکن میں کہتا ہوں مدینہ جگہ دیا ہی ہے آپ کے مند کر کے وہی چھوڑ دو تمہیں بتا دے گا عاشق کا دل کہ میں شہرِ مدینہ میں آگیا ہوں یہ بارظیم کا شہر مجھے پوری طرح یاد سے تو نہیں ہے اس کا مفہوم یہ ہے وہ آنکھوں سے نابی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ میں اس آنزو میں مدینہ کے راستے میں کھڑا ہوں کہ شاید کوئی دیدہ وال یہاں سے گزرے اور میرا بازو پکڑ کے حضور کے روزے میں اور پھر کوئی دیدہ وال اس کی مدد دینا کرتا تو وہ خود ہی چلتا ہے آنکھوں سے نابی نہیں تو وہ کہتے ہیں یہ روشنی سی کیا ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی یہ روشنی سی کیا ہے یہ خوشبو کہاں سے آئی شاید نہ چلتے چلتے روزے تک آگیا شاید نہ چلتے چلتے روزے تک آگیا یہ روشنی آگیا ہے خوشبو کہاں سے آگیا مدینہ کے سب بکاری مجھے پہچانتے ہیں مجھے خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑھا ہوں شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ دیا ہوں تو مدینہ شریف میں یہ بستی کیوں نے اللہ اکبر مدینہ میں یہ ذوق کیوں نے تو میں اس کیا کرتا ہوں مدینہ کی آبادی کا سبب ہی عشق رسول آپ جانتے ہیں کہ جب ایک اپنے حاجرہ ٹھیلی سمزم آگیا قبیلہ بن جلہ گزر رہا تھا اور انہیں جب پانی دیکھا تو رکھے تو مکہ کی بنیاد پانی کا نالچ ہے مکہ کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ پانی جلیے رکھے تھے لیکن مدینہ کی بنیاد جب دوبہ انجری یہاں سے گزرا اور اس نے علماء کو یہاں ٹھیلائیا اور پھر وہ چلنے لگا تو انہوں نے جانے سے نکال کر دی کہا تم نہیں چاہے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں جس شہر کی دشانیاں پڑی ہیں وہ شہر یہی ہے پھر اس نے خط لکھا اور حضور تک فرمایا نسلا بعد نسلا پہنچا دینا اور پھر ان علماء کے مکان وہاں تعمیر کروائے تو مدینہ کی آبادی کا سبب انتظار رسول اس لیے شہر میں آج بھی مستی ہے آج بھی ذوق ہے شہر مدینہ کے اندر کیسی محبت رکھی گئی کیسا پیار رکھا گیا شہر مدینہ حضور کے طرف حاضری اور پھر حضور کے درس سے مقصد اللہ اکبر میں جب عمرہ میں گیا نا باکسی کسی نے پوچھا کہ یہ آج کی داختان سناو ان دنوں کے اندر تو جگہ جگہ یہی تذکرے ہوتے رہے تو میں نے کہا ایک کہانی تو بڑی لگتی ہے جو کبھی نہ ختم ہو سکتی ہے اور ایک مختصر کہانی اگر مختصر اس سفر کو سناو جو دو باتیں ہیں قابط اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل اور گمبت خضرہ پہ آخری نظر بڑی مشکل اللہ اکبر قابط اللہ پہ پہلی نظر بڑی مشکل اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل وہاں سے جدا ہونا میرے آقا نے تو فرمایا مدینہ کے پتھروں کو بھی منتقل نہ کرو یعنی وہ بھی حضور کی جدای برداشت نہیں کرسکتے اللہ اکبر وہاں سے جنہر جو ہیں وہ بھی جدای برداشت نہیں کرتے کیسی محبتوں اور دکھتوں کے سرزمین ہے کیسی بل فتح رکھی اس خواب کے ذروں کے اندر اس خواب کے ذروں سے آسمان کے فتارے بھی شرگندا ایسی روشن اور ایسی پرنون مڑھنی کر سرزمین آقا کریم نے فرمایا جب وزمہ تبوک سے غالباً بابزی تھی حضور جبائے تو انتظار کے لئے مدینہ کے ساتھ نہیں نکل کے استقبال کے لئے جبا کے آئے تو دونوں لشکروں کے آمنے ساتھ نے انہیں سے گرد لڑی تو جو مجاہدین تھے انہوں نے اپنی ناپ پہ کپڑا رکھ لیا تاکہ اس گرد سے پچھ جائیں تو آقا کریم نے فرما کو مخاطب کرتے کہا یہ کپڑے اٹھال تم جانتے نہیں مدینہ کی بٹی میں بھی شفاہ جائیں مدینہ کے غمار کے اندر بھی اللہ نے شفاہ رکھ دی جس شہر کے غمار میں شفاہ ہو اللہ اکبر شہر کی عظمتوں کو کون جو ہے وہ اندازہ کر سکتا ہے اس بات کا علماء کا جذب اس بات پر چاہوں جو ہے وہ امام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ جگہ جہاں حضور کا جست اٹھال ہے وہ تو کعبے سے بھی افضل ہے عشق واللہ سے بھی افضل ہے کعبے سے بھی افضل ہے جہاں حضور کا جست اٹھال لگا ہوا ہے تو کلو منصوبِ الٰ محبوبِ محبوبون آج اس شاہ کے دن کیوں تڑپتے مدینہ مدینہ تو کیاں کرتی بھی ہوتی ہے کیوں کرتی ہے مدینہ جا کر پتا چلتا ہے کہ وہ سرزمین ہی ایسی ہے بندہ جب شہر مدینہ جاتا ہے تو باز کا کسی چیز کو دیکھا نہ ہو تو اس کے لئے ترم اور کشش ہوتی جب دیکھ لے تو وہ ترم اور کشش کم پڑ جاتی ہے کیونکہ دیکھ لیا نا بار بار آپ کچھ سے ملیں گے ظاہر ہے کہ وہ ترم تو باقی نہیں رہے گی لیکن مدینہ شریف ایک ایسا شہر ہے جو جو دیکھتے جاؤ گے طلب بھرتی چلی جائے گا پیاس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا پھر تو یہاں آ کر ضروری نے بھی کہا تھا نا کہ چھوڑ آیا ہوں ضروری میں بھی لو جان مدینہ اب جینا یہاں مجھ کو دشوار بھردہ آیا پھر قیامت بن جاتی ہے ایک گڑی ایک گڑی وہ کیا ہمارے ملکن پڑھا کرتے ہیں کہ قیامت ہے انتظار مدینہ وہ قیامت بن جاتا ہے یہ کہنا ہاں جو ہے وہ قیامت بن جاتا ہے اس لیے اس شہر کی خوبی شہر کے کمال کیوں نہ ہو کہا کہ اس شہر میں محبوب جلوہ فروس ہے کھا کے تیبہ ازدو آدم بشترست آنکھ انک شہرے کے آنجہ دل برست حضور علیہ السلام قدر ہے حضور کے روزے کے سامنے بیٹھے تھے اللہ حبتہ تو لوگ سلام کر کے آ رہے تھے کوئی اندوستان کا ہے کوئی عرب کا ہے کوئی ترکستان کا ہے کوئی پاکستان کا ہے سندھیوں کے سلام کے انداز اپنے ہیں عجیب وعامہ حول تھا تو اقمال کے ایک شہر مارمار یاد آتا کہ شش جہت روشم زیتاب روئے تو شش جہت روشم اس وقت تصمت ایسے ہی ہوتا ہے شش جہت روشم زیتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوے تو اللہ حبتہ اقمال کہتا ہے چھےوں سمتے ترے چہرے سے روشم یہ ترک بھی تیرے ہیں یہ تاجک بھی تیرے ہیں یہ عرب بھی تیرے ہیں ہندوے کو اس کا مانہ ہے غلام تو کہتا ہے غلام کو عرب بھی تیرے غلام عجمی بھی تیرے غلام ترک بھی تیرے غلام تاجک بھی تیرے غلام گرتے تو گردت عریم کائنات وقت آگیا تھا گردے تو گردت حریمِ کائنات از تکاہاں یک نگاہِ ارتفاع حضورت آپ کے گرد کائنات کا یہ غنبت عرب گھوم رہا ہے میں آپ سے ایک نگاہ کا منتظر ہوں شش جہر روشن اللہ شش جہر روشن سے تابع دوئے تو تلکو تاجی کو عرب ہندوئے دوئے تلکو تاجی کو عرب دیکھیں کہ کیسا حسن ہے کیسی بلادت ہو اور کیسا اشتغاثہ ہے شش جہر روشن جب کسی سے معاملہ ہونا اور پہلے اس کی تعریفیں کی جائے اگر آپ کے نروازے پر معاملہ والا آئے تو وہ کیسی تعریف دادے سے شروع ہوتا ہے گھر والی سمجھ جاتے ہیں معاملہ چاہتے ہیں بچوں کہتے ہیں جا خیر ڈال گیا بتا ہے جو تعریفیں کرنا نفس سوان نبتے نہیں آیا لیکن گھر والے صحیح سمجھ جاتے ہیں جو مالے خانوازے کی تعریفیں کرنا ہے یہ مانگنا چاہا ہے ایک بات مامنے سے قبل کہہ رہا ہے شش جہر روشن جتاب روحے تو تلکو تاجی کو عرب دیکھیں تو کیسا حسن ہے کیسا بہتا ہے شش جہر روشن جتاب روحے تو تلکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو گردے تو گردت حریم قائد گردے تو گردت حریم قائد از تخاہم یک نکاہِ التفان اور یہ اگر بحضور رحمت للعالمین پڑھے نا سارا آخر کے اندر کہتا ہے کہ حضور میں لب پر ایک سوال لے دوں لے کے پیش ہوا میری ایک آرزو ہے پھر کہتے ہیں حضور جتاب نہیں پڑھتی ہوا آرزو کیسے پیش کرتے ہیں پھر تعریف شروع کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ میری آرزو پتا کیا ہے مرکدے در سایائیتی وار بخش میری آرزو یہ ہے کہ اپنے مرکد کے دیوار کے سائے میں مجھے مرکد بخش دیں یہاں تک تو بھی جس پر ایک بارسل اٹھایا کہا کہ میں اس آسمان سے کہوں پھر میں اس آسمان سے کہوں میری خواب کے ذہوں کا مقابلہ تو کر کے دکھا مرکدے در سایائے دیوار بخش اپنے دیوار کے سائے میں مجھے مرکد دے دیجئے اور یہاں تک جیس لیچر اور پھر سائے پارسل اٹھا کے دیتے ہیں پھر میں اس آسمان سے کہوں وہ آسمان بنا ہے لیکن میری خواب کے ذہوں سے مقابلہ تو کر کے دیتے ہیں وہ سب بلند ہوئے جو چکے تیرے دردے ہیں انہیں بقار ملا جو حقیر کہلائے تیرے دردے جو فقیر کہلائے جہاں میں صاحب تاج و سریر کہلائے تو یہ ہے اس قطعے ہیں بلکت جو حضور کے قدم پر پہنچ گیا سمجھ لو ساری قائلات اس کے دیرے قدم ہیں اللہ اکبر تو حضور کا روضہ تلک و تاجید کو بڑا دیتوں ہے اب تشکار مادنی 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 تیرے جہاں بھی جہاں مکہ کی حواؤں میں تیبا کی پرناہوں اور وہاں ایک شیئر بڑا سرباتہ دیکھو اکمال کہتے ہیں بوریہ اسی غضر میں بوریہ ممنون خواب راگتش بوریہ ممنون خواب راگتش کہ خود تو بوریہ پہ سوتے رہے اور آپ نے مارکی پہ دیکھیں کتنا کتنا سونا پڑا تھا کہ مارکی پہ کیسے رسطہ ہوا اے تاج کسرا زیر پائے امتش بوریہ ممنون خواب راگتش تاج کسرا زیر پائے امتش کہ خود تو بوریہ پہ لیٹھتے رہے اور کسرا کے تاج امت کے پاؤں تلے پھینکے شششت روشن زیر پہ دوئے دوئے تلک و تاجی کو عرب اندوئے دوئے نظارہ فیردوس کی فرصت نہیں آنا اس وقت پہ مدینے کی فضا پیش نظر ہے و آخر دعوانہ